آخر یہ اتنے ڈاکو طاقتور ہے کہ پورا ملک جو انہا ان سے تعلیا ہوا ہے پورا ملک ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا سویل تاجک کے دور میں امن کمیٹی کا اس میں بڑا کردار تھا ذلہ رحیم جار خان کے چاروں تحسینوں میں ہڈتال بھی ہوئی تھی چاند صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے ذمہ دار لوگوں پر کو چاہیے کہ اس پر ایک کمیٹی منائی جائے وہ تحقیقات کرے کہ آیا واقعی پانچ ایسے چو ان چیزوں میں شامل ہیں اگر شامل ہیں تو ان کی تمام جہداد کا اور ان کے تمام چیزوں کا حساب لیا جائے علامہ صاحب یہ ممتاز چاند پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی ہیں انہوں نے کچھا اپریشن کے حوالے سے اور جو کچھا ایریا میں رحیمہ خان پولیس ہے اس کے کچھ ایسے چوز کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ خود عوام کے جو دربیش مسائل ہیں اس کتے میں وہ ان میں ملوث ہیں اور خاص طور پر اب جو کچھا اپریشن شروع ہو رہا ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کیا مسئلہ ہے پہلے تو آپ کا شکریہ عبدالغدور صاحب کے آپ کے وقت نکالا ہے کچھ میری باتیں سننے کے لیے گزارش ہے کہ ممتاز چانگ غیر ذمہ دار آدمی نہیں ذمہ دار آدمی ہے پیپل پارٹی کا ایم پی اے رہے چکا ہے صاحب کا ایم پی اے ہے اور علاقے میں اچھا باعثر آدمی ہے میں خود یہ سوشل میڈیا پہ اس کا بیان سن کے سوچ رہا تھا کہ ایک ذمہ دار آدمی نے جو اس قسم کا بیان دیا ہے کیونکہ عرصہ دراز سے ہم کچھے کے علاقے میں اپریشن دیکھتے ہیں ہر سال اپریشن ہوتا ہے اور اس کے نتائی تو کچھ بھی نہیں نکلتے بہت سارے پولیس والوں کی جان بھی چلی گئی بہت سارے مارے بھی گئے اور ہر سال پھر یہ خاص طور پر گندم کے موقع پر پتہ نہیں کیا ضرور پڑ جاتی ہے کہ اس موقع پر یہ اپریشن بڑا ضروری ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں چانگ صاحب نے جو بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ پولیس والے بھی اس میں ملوث ہیں تو چاہیے یہ ہے کہ اب اس پر باقیدہ تحقیقات ہونی چاہیے اگر اس نے یہ بات صحیح کہی ہے تو پھر ان پولیس والوں کی جہداد وغیرہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے ان کا محاسبہ کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا ہے اور اگر غیر ذمہ داری والی بات ہے تو پھر چانگ صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بات کیوں کی یہ ذمہ دار آدمی ہیں یقیناً ان کی بات میں سچائی ہوگی اور انہوں نے بڑے تجربات کے بعد بہت کچھ مشاہدات کے بعد یہ بات کہی ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے کے بعد کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں اس کے باوجود اگر انہوں نے یہ بیان دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے ذمہ دار لوگوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر واقعتاً ایسا ہے کہ آپریشن کے نام پر لوٹ مار ہوتی رہی ہے جیسے چانگ صاحب کہتے ہیں یہ ان کا موقف ہے تو پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لوگ پریشان ہیں اگر اتنا ذمہ دار آدمی اور ایم پی آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے اور وہ علاقے کے حالات کو اس انداز میں پیش کر رہا ہے تو آپ پھر اندازہ لگائے کہ آمد بھی بیچاری کا کیا حال ہوگا علامہ صاحب پی ڈی ایم میں آپ بھی شامل ہیں اور پاکستان پیپلز فارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے سوال یہ ہے کہ جب حکومت کے لوگ اس حد تک بے بس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ پولیس کے لوگ کل لوٹ مار میں ملوث ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس میں عوام اس سے عوام میں ادم تحفظ پیدا نہیں ہوگا اور آپ چیئرمن امن کمیٹی بھی ہیں اور امن کمیٹی جو ہے وہ کیا سمجھ دی اس کا کیا محبتہ پی سوال ہے گزار یہ ہے عبدالقضو صاحب کہ ویسے تو شاید میں کسی اور کے بیان پر تفسرہ نہ کرتا لیکن چانک صاحب چونکہ پیپل پارٹی کے ہیں اور پیپل پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہے اور میں خود پی ڈی ایم کا ذمہ دار آدمی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے حکومت کا ایک ذمہ دار آدمی بھی اس قسم کے بیانات دیتا ہے اور پریشان حال ہے تو یقینا یہ سب کے لیے علمیہ ہے اور اس پر سب کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہر سال یہاں کچھے میں اپریشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور ستارہ اٹھارہ دفعہ یہ اپریشن ہو چکا ہے اور آج تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اپریشن ہوتا ہے اس کے بعد پھر حالات قرام ہوتے ہیں پھر ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہے پھر اپریشن ہوتا ہے بہت سارے پولیس والے بیچارے اس میں شہید ہو گئے مارے گئے تو آخر چاند صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے ذمہ دار لوگوں پر کو چاہیے کہ اس پر ایک کمیٹی منائی جائے اور اس کمیٹی میں ذمہ دار لوگوں کو شامل کیا جائے وہ تحقیقات کرے کہ آیا واقعی پانچ ایسے چو ان چیزوں میں شامل ہیں اگر شامل ہیں تو ان کی تمام جہداد کا اور ان کے تمام چیزوں کا حساب لیا جائے پوچھا جائے تحقیقات کی جائے تاکہ اصل حقائق لوگوں کے سامنے آئے علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ شہریوں پر اور امن کمیٹی پر مشتمل بھی ایک عوامی کمیٹی ہونی چاہیے جو اس مجوزہ آپریشن جو کچھا آپریشن ہے اس کے حوالے سے نگرانی کرے اور ذلع انتظامیہ اور پولیس کو مجبور کیا جائے اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ ہر اپنے اس عمل کو اس کے سامنے پیش کرے اور انہیں اعتماد میں لیتی رہے میرا خیال ہے چونکہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے لیکن اس سے پہلے عبدالقضوص بھائی تاجک سویل تاجک کے دور میں امن کمیٹی کا اس میں بڑا کردار تھا ذلع رہیم یار خان کے چاروں تحسینوں میں ہڑتال بھی ہوئی تھی اور اس سلسلے میں بہت سارے میٹنگیں اور اجلاس بھی ہوئے تھے اور پھر وہ آپریشن تاجک صاحب کے زمانے میں جب کامیاب ہوا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت وہاں پہ پاکستان کا پرچم لہرانی کے لیے امن کمیٹی بھی گئی تھی تاجران کے ذمہ داران بھی گئے تھے بہت سارے ریوک سویل تاجک صاحب کے ساتھ گئے تھے اور اس وقت تو یہی محسوس ہوتا تھا کہ سب صفایہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ کامیاب اپریشن ہو گیا ہے پاکستان کا جھنڈا علم بقول ان کے پہلی دفعہ لہرائے گیا تھا اور میں نے ہی غالباً وہ پرچم لے رہا تھا اس وقت اور بھی ساتھی تھے تو امن کمیٹی کا اس وقت بھی بڑا کردار تھا اب بھی امن کمیٹی اس قسم کے معاملات میں زلے کے امن کمیٹی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن شاید یہ ہے کہ یہ بتایا تو جائے کہ یہ ہر سال اپریشن ہوتا ہے نتیجہ تو پھر بھی کچھ نہیں نکلتا آخر یہ اتنے ڈاکو طاقتور ہیں کہ پورا ملک جو ہے نا ان سے تعلیہ ہوئے ہیں پورا ملک ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا آرمی موجود ہے رینجر موجود ہے پولیس موجود ہے اور چند ڈاکو اتنے طاقتور ہیں کہ وہ قابو میں نہیں آ رہے گھوٹ کی پولیس کے سربراہ نے اور سندھ کے سکھر کے ڈی آئی جی نے پچھلے جنہوں بیان دیا ہے کہ جو پولیس کی جو گن ہے وہ پانچ سو سے سات سو میٹر تک اس کا فائر جاتا ہے جی طریقہ جبکہ ڈاکو کے پاس ایسا اسلحہ ہے جو تین کلومیٹر تک مار کرتا ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ کبھی آپ نے امن کمیٹی نے پولیس سے یا جو افسران آلہ آتے ہیں آئی جی ڈی آئی جی وغیرہوں سے کبھی ڈسکس ہوا یہ طرح تو ہمارے علم میں ہے کہ جب سویل تاجک صاحب کے زمانے میں یہ پریشن ہوا تھا تو اس کے لیے وہ اسلحہ پشاور سے سبح سرحت سے لے کر آئے تھے اس میں لوگوں نے تعاون بھی کیا تھا اور وہ اپنے ساتھ وہاں سے اسلحہ لے کر آئے تھے اور اس کے نتائج بھی اچھے ثابت ہوئے تھے تو یہ بھی ایک بڑا علمیہ ہے کہ ڈاکو کے پاس اتنا بڑا اسلحہ اور جدید اسلحہ کہاں سے آ گیا اور جو قوم کے محافظ ہیں ان کے مقابلے میں ان کے پاس ان سے آلہ درجہ کا اسلحہ کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے پولیس کے پاس بھی اس لیے کہ پولیس کے نوجوانوں کی جانے بھی بڑی قیمتی ہیں کتنے پولیس والے بچارے جو انہیں شہید ہو گئے ہیں تو یہ بھی زیادتی ہے کہ ہاں مخاہ پولیس والے مارے جائے اگر ہمارے پاس ایسا اسلحہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اسلحہ کا جواب دے سکے تو پہلے سب سے پہلے تو اس قسم کا اسلحہ پولیس کو دینا چاہیے مہیا کرنا چاہیے جس سے وہ بہتر انداز میں ڈاکو کا مقابلہ کر سکے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کو آپ نے بات کی مہربانی آپ کے بڑی مہربانی موسیقی موسیقی